ایسی تکلیف دے حالات جس میں آپ کا مال برباد ہو گیا جس میں آپ کا روزگار چھن گیا آپ کا کوئی قریبی مر گیا اور کوئی مسئیبت آ گئی اب آپ کو کیا کرنا دو راستے ایک راستہ ہے بے سبری کا ایک راستہ ہے سبر کا جو سبر نہیں کرے گا اور وہ اللہ رب العالمین پر اعتراض کرے گا بے سبری کرے گا جزا فضا کرے گا ایک دوسرے کے سامنے شکوا شکایت کرے گا ایسا آدمی اس مسئیبت کو تو دور نہیں کر سکتا اور اس مسئیبت میں اسے کچھ فائدہ بھی نہیں ملے گا اسے ڈبل نقصان ہونے والا ہے دوسرا راستہ ہے سبر کا اور اس سبر کی راہ میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے کوئی نقصان نہیں جو نقصان ہوا ہے اس میں آدمی کو یہی سوچنا ہے کہ گرچہ اس مسئیبت کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا لیکن شاید اسی میں اللہ رب العالمین نے میرے لئے کوئی خیر رکھا ہو اللہ نے کیا فرمایا وَعَسَا أَنْ تَكْرْهُ شَيْءُ وَهُوَ خِيْرُ لَكُمْ وَعَسَا أَنْ تُحِبُّ شَيْءُ وَهُ شَرُ لَكُمْ یہ حادثہ ہو سکتا ہے میرے لئے کسی اور بڑے خیر کا ذریعہ بن جائے اس لئے مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانے سے جو ہوا میں اس پر راضی ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہمَّ اَجُرْنِ فِي مُصِيبَتِ وَاَخْلِفِ لِلْخِيْرَ بِنْهَا اللہ رب العالمین نے جو کیا انشاءاللہ بہتر ہوگا اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کے لئے فائدہ ہے لیکن اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ پورے سماج میں میں ہی ملا تھا اس مصیبت کے لئے اللہ پر اعتراض تقدیر پر اعتراض بے سبری ایسی راہ چلنا انسان کے لئے سراسر نقصان کا باعث ہے